موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیا آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں ترکی کے صدر نے حال ہی میں جرمنی کا دورہ کیا جس میں ترکی اور یورپین یونین کے واضح اختلافات ہماس اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے سامنے آئے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کے خیالات کو بھی چیلنج کیا پچھلے ہفتے سان فرانسسکو میں ہونے والے ایپک اجراس میں دنیا بھر کی نظریں بائیڈن اور چینی صدر شی پر لگی رہی پاکستان کے جوان سال سیاستدان بلاول بھٹو اگلے الیکشن کے سلسلہ میں پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں یہ ہیں موضوعات ہماری آج کی گفتگو کے سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے جرمنی کا دورہ کیا اور اسرائیل ہماس کے مسئلہ پر یورپین یونین کے ساتھ اپنے خلافات کو واضح کیا اس وزید سے پہلے وہ ہماس کو مجاہدین بھی کہہ چکے ہیں اور اسرائیل کو فارشت ویاسب بھی قرار دے چکے ہیں بچھلے دو مہینے میں اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھانے کی بات بھی کر رہے تھے طیب اردگان کی اس طرح کی سخت پوزیشن کے حوالے سے آپ کیا تفسرہ کریں گے اور وہ یہ ایسی پوزیشن کیوں لے رہے ہیں جی بہت شکریہ حلیمہ دیکھئے بات ہے بڑی انٹرسٹنگ اور واضح بھی کہ صدر طیب اردگان کی جو پوزیشننگ ہے خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہی ایسی رہتی ہے یعنی وہ اسرائیل کے اگدم سے خلاف ہو جاتے ہیں جبکہ اسرائیل کے ساتھ وہ بزنس بھی کرتے رہتے ہیں ٹورزم بہت ہے ترکی اور اسرائیل کا اور بھی ٹریٹ کافی ہے لیکن وہ جب فلسطین کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پر وہ اپنا امہ کا کارٹ کھیلتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں اس طرح کی سخت پوزیشن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے حماس کو مجاہدین کہہ دیا اور اسرائیل کو فاشس ریاست کہہ دیا اور یہاں تک کہا کہ اس ریاست کو ختم ہو جانا چاہیے تو یہ بڑی مطلب ذرا سٹرانگ اور سخت پوزیشن ہے دیکھئے پریزنٹ طیب اردگان جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں اپنی غیر ذمہ دارانہ باتوں کے حوالے سے بھی صرف انٹرنیشنل سٹیج پہ ہی نہیں وہ خود ترکی کے اندر پولیٹکس کا جو سیناریو ہے اس میں بھی وہ بڑے انپیڈکٹیبل ہیں سخت باتیں بھی کرتے ہیں پھر واپس بھی یوٹن بھی لیتے ہیں تو وہ چکے اس بات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو مجھے یوں لگتا ہے اور انٹرنیشنل مبصرین بھی کہتے ہیں کہ ان کو اپنی زبان پہ کابو نہیں ہے وہ ڈپلوم میسی کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو بارال طیب اردگان ایک پاپولس لیڈر ہیں اور فرنکلی میں یہ ماننا پڑے گا کہ صرف پاپولس لیڈر ہی نہیں بلکہ ترکی میں پاپولر بھی ہیں ابھی ریسینڈلی الیکشن کچھ مہینے پہلے ہوئے تو طیب اردگان نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی حالانکہ اس بار امکان تھا کہ شاید وہ ہار بھی جائیں لیکن طیب اردگان نے یہ جو اسلامی امہ کا کارڈ کھیلا اس کے پیچھے کئی اور کارن بھی ہیں وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں عرب دنیا کو بھی کہ میں عربوں سے بھی زیادہ بڑا عرب ہوں وہ ہمیشہ سے ان کا یہ ایک موقف رہا ہے انہوں نے مطبع وہ سلطنت عثمانیہ جس کو انہیرٹ کر رہے ہیں ترکی کی ریاست کہ اس سلطنت عثمانیہ کو وہ دوبارہ سے انسین طریقے سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ملک کی ایکنومک سیچویشن کوئی اچھی نہیں ہے ویسے ہی ان کا ملک جو ہے اس پلینگ ہمیں انٹرنیشنل رول نیٹو کا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے اور وہاں کا معاشرہ بڑا وائبرنٹ معاشرہ ہے ترکی کا معاشرہ اور خاص طرح پر بڑے شہر جو ہیں انکرہ اور استمبول وہ تو کوئی جائے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایشیا کے یا اسلامی ملک کے شہر ہیں وہ تو یورپ کے شہر دیکھتے ہیں اچھا وہ سب اپنا مگر انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی ہوئی اپنی طرف سے یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے کوئی شریعہ اللہ یا اس طرح کے کام نہیں کی ہوئے مگر وہ حماس کو مسلم بردر ہوت کو بڑا قریب سمجھتے ہیں یعنی پولیٹیکل اسلام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن جب یہی پولیٹیکل اسلام ترکی میں ان کے لئے خطرہ بنتا ہے تو وہ پھر اس کو بھی کچل دیتے ہیں وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو صدر طہیب اردگان بنیادی طور پر ایک بڑے ہی جسے کہتے ہیں ٹپیکل پولیٹیشن ہے یعنی ان کے کسی اتار چڑھاؤ کا کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی آپ دیکھئے آپ نے ذکر کیا کہ وہ دو مہینے پہلے ہی پرائیمنٹ سنتر یاہو کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی تھی ٹریڈ کی باتیں کی تھی وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں وہ میٹنگ کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں مہنسنس کے باتیں کر رہے ہیں اب وہ اسرائیل ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے پولیٹیکل کارڈز بڑی تیزی سے چینج کرتے ہیں طیب اردگان کے بارے میں جج کرنا بہت مشکل ہے کہ آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں کل وہ ایک دم سے اپوزٹ بات کہیں گے وہ پھر لوگوں کی ہمدردیاں نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ خاص پر جو اسلامی ممالک کئی باہر کی دنیا آئیں ہیں یعنی ادر دن ٹرکی ان کی بھی وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو میں کہ مسلم کنٹریز میں ہمیشہ یو ای یا سعودی ارب ٹائپ ممالک جو ہیں ان میں تمام تر پابندیوں کے باوجود سسٹم بہت اچھے رہے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں پریکٹکلی دیکھنے میں واضح طور پر نظر آئی ہیں ٹرکی میں جب بھی ریوائیول ہوا یا ایک ہی زمانہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ کام ہوا وہ اتاترک تھا جو کہ بہت ویسٹرنائز تھوٹ کے ساتھ تھا تو یہ جو ریوائیولزم کا ہر کچھ عرصے کے بعد آتا ہے جیسے پاکستان میں بھی بہت کہتے ہیں مسلم امہ مسلم امہ ریوائیول آف مسلم امہ کیا یہ پریکٹیکلی پاسیبل ہے یا کیا گلوبل سچویشنز ایسی بنتی ہیں کہ جس میں یہ سمجھنے ہیں کہ مسلمان ہی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں بڑا ایمپورٹنٹ آپ نے سوال کی ہے اب میں مسلم امہ کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں مسلم امہ افکورس اس ملت کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ نعرہ اور ڈیمانڈ مسلم بردرہوڈ کی یا جماعت اسلامی جو پاکستان انڈیا میں تھی اس طرح کے لوگوں کی تھی پھر مطب دیوبند جو ادارہ تھا وہ اور پھر طالبان بھی اور دائش بھی یہ طرح بہت ہی وائلنٹ اکسٹریمس لوگ ہیں ان کی بھی یہی خواہش تھی مسلم امہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود طالبان کے اندر یعنی اگر وہ طالبان تو ویسے پاکستان پاکستانی بھی اس میں بہت شامل تھے لیکن طالبان کا وہ حصہ جو پشتون پختون ہیں ان میں صرف اس بات پہ بھی درار ہوتی تھی کہ آپ پشتون بولتے ہیں آپ فارسی بولتے ہیں جو دری بولنے والے لوگ ہیں وہ فارسی کے قریب ہیں وہ اور وہ اپنے آپ کو ہائی انڈ سمجھتے ہیں اور جو پشتون بولنے والے ہیں ان کو ذرا لو انڈ سمجھا جاتا ہے فارسی بولنے والوں کی طرف سے تو امہ تو وہاں ہی بن سکی جو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں پتھان لوگ ہیں امہ تو وہاں ہی بن سکی اچھا پھر ان کی امہ کیا بنے گی سومالیوں کے ساتھ دیکھیں تو سومالی مسلمان ہیں مگر سومالی تو سومالی ہے ان کا تو اپنا ایفریکی کلچر ہے اور جو طالبان ہیں پشتون ان کا اپنا کلچر ہے اسی طرح عرب دنیا میں ان کا ایک اپنا کلچر ہے اچھا جو برے سگیر کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں ان کا کلچر بھارت کے کلچر سے آتا ہے یعنی ہندوزم سے نکلا ہوا ہے اب یہ ان سب کی خواہش ہے مسلم بردر ہڈوالوں کی اور اسلامیسٹوں کی کہ کسی طرح سے یہ اپنی اپنی ایڈنٹیز بلا دیں یعنی بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی نہ رہے پاکستانی پاکستانی نہ رہے سومالی افریقی نہ رہے بوسین والا یورپین نہ رہے یہ سب اپنی اپنی ایڈنٹی بلا کے خود کو کہیں کہ ہم ایک امہ ہیں اچھا یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے مسلم کے طور پر امریکہ کینڈا میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ کرشینٹی اوورویلمنگ ریلیجن ہے لیکن جو پاکستان کا کرشین ہے یا جو کوٹ ان کوٹ گورا کرشین ہے جو آئرلینڈ کا آیا ہوا یا اٹلی کا آیا ہوا بہت فرق ہے وہ امہ ایک کرشین امہ نہیں بن سکتی میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے لیکن کلچر فرق ہے پاکستانی کرشینز ہماری زبان ایک ہے باشا ایک ہے کھانے ایک ہے جوک ایک ہے انداز ایک ہے وہ نہیں جو آئے کرتے امریکہ کے وائٹ کرشینز کے ساتھ لمبی محفنے کرنا اسی طرح ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں ہمارے لیے بہت کمفرٹیبل ہے اگر ہم پنجابی ہیں تو سکھوں کے ساتھ پنجابی ہندووں کے ساتھ پنجابی کرشینز کے ساتھ اپنا بھائی چارہ ایک سیکنڈ لگتا ہے ہمارا بھائی چارہ بانتا ہے تو وہ جو ایک سیکنڈ لگتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی ریس اور زبان اور کلچر کی وجہ سے ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں اب یہ جو امہ والے لوگ ہیں نا ان کے لیے بڑی پرشانی ہوتی ہے اچھا اب جو عرب دنیا آپ نے یو اے ای کا ذکر کیا اور ان ملکوں کا اب وہ تو بہت کلیر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا عرب عظم ہے اسلام بھی ہم سے ہی آیا تھا عربی میں ہی قرآن شریف ہے کلچری ہاں تو وہ کلچری بھی ہے سیولائزیشنل بھی ہے ہمارا کلچر اور ہماری سیولائزیشن جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں وہ ہم جو مرضی زور لگا گئے جو مرضی ہم بننے کی کوشش کر لیں ہم کبھی بھی عرب نہیں بن سکتے نہ عرب ہمیں قبول کریں گے اور نہ ہم وہ بن سکتے ہیں اور ٹرکی کے حوالے سے بھی ہاں اچھا اب ٹرکی جو مسئلہ ہے ٹرکی انفیکٹ یہ لوگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے یہ بنیادی طور پر یورپین نسل ترکستان کا مکسچر لوگ ہیں اچھا ان میں بھی وہ بازنتینی وہ جو وہ ہوتے تھے یہ سارے وہاں سے بھی کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں اور مطلب ترکی کے مسلمان کوئی ارجنلی مسلمان تو ہیں نہیں وہ بھی کاکیشین ریاستوں کے سینٹرل ایشیا کے ترکستان جس کو توران بھی بولا جاتا تھا اور وہ یعنی یہ یورو ایشیا کے لوگ ہیں جیسے رشیا یورو ایشیا کا ہے اسی طرح ترکی بھی یورو ایشیا کا تو یہ کوئی قریب قریب یورپ سے زیادہ قریب ہیں اپنے رنگ اپنی اپنی عدات کے اعتبار سے اب چونکہ کئی نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں تو ترکی کے جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے وہ اسلام کا مطلب ذرا لبادہ سے انہوں نے اپنا لیا پھر یہ رولر رہے عرب پیننسیویلا کے یہ جو آج کا فلسطین ہے اس کے بھی رولر رہ چکے ہیں سعودی عرب کے بھی رولر رہ چکے ہیں یو اے ہی کے بھی رولر رہ چکے ہیں ایک زمانے میں تو یہ یہ جو ہے نا پھر ان کا ایک اپنا سپریمسٹ یعنی عربوں میں ان کو عرب ان کو بالکل پسند نہیں کرتے عربوں کی تاریخی کتابوں میں یا ہسٹری کی کتابیں ہیں جو بچوں کتابیں ہیں وہ ان کو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ظالم تھے انہوں نے ہمارے اوپر رول کیا تو عرب ان کو بالکل نہیں پسند کرتے لیکن اب یہ اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں تیب اردگان آپ نے میں اس میں ذکر کیا وہ اتا ترک کا وہ یورپ کی طرف لے گئے مارڈنیزیشن کی طرف لے گئے لیکن تھے وہ بھی ترک کے بڑے ہی کبائری قسم کے علاقے آرمینین پر قتل عام ہوا تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتا ترک اور ان کی رجیم بھی شامل تھی تو یہ کوئی ہسٹری اتنی عظیم نہیں ہے کہ اتا ترک بھی کوئی بہت ہی کوئی نیلسن منڈیلا ہو گئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اچھے کا ہم ضرور کی اپنی قوم کے لیے لیکن ان کی ہسٹری میں بھی کافی داغ ہے تو اینی ہاؤ یہ جو ترکی کا معاملہ ہے یہ یہ طیب اردوگان کے ساتھ اسی طرح جوڑا ہوا ہے جس طرح صدیوں سے ترکی کنفیوز میں تو کہوں گا بھئی کنفیوز قوم کہ بھئی نہ تر نہ بٹے ہیں ہیں یہ بنیادی طور پر یورپین اچھا اب یہ اسلام صدیوں سے چلا رہا ہے پھر یہ اسلامی جو لینڈز ہیں ہولی لینڈز ہیں اس کے بھی یہ حاکم رہے تو پچیدہ معاملہ چاہے مجھے کسی کی اسلامی کا ایڈنٹیٹی یا کسی کی کرسچن سکھ ہندو کسی کی کسی ایڈنٹی پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں کہتا ہوں ایپسولوٹلی فائن فور دا پرسن گوڈ تو سیلیبریٹڈ بٹ خدا کے نام پہ اس ایڈنٹیٹی کو ہیٹ کی وجہ نا بنا لیں کہ ہم بہتر ہیں دو سروں سے ہیٹ اس طرحاتا ہے چلیے ترکی نیٹو کا اہم ملک ہے لیکن اس کا طریقہ کار باقی نیٹو جیسا کیوں نہیں اور پھر نیٹو ممالک ترکی کے شدید موقف کا نوٹس کیوں نہیں لیتے یہ بھی بہت اہم کوئیسٹن ہے دیکھئے بلا شبہ ترکی نیٹو کا اہم ملک اس طرح ہے کہ یہ دوسری بڑی ملٹری پاور ہے نیٹو کے اندر جس کی جو کانٹیووشن ہے جس کا جو وہاں پہ پارٹی سپیشن ہے نیٹو کے اندر وہ غالباً امریکہ کے بعد آتا ہے اچھا پھر نیٹو کو بھی ایک بڑی دکت ہے یعنی ترکی کو بھی وہی دکت ہے جو نیٹو کو ہے ترکی انفیکٹ یورپ میں ایک اسلام کا چہرہ ہے اس کے ساتھ اور بھی ہیں جیسے البینیاں بھی ہے وہ بھی انہی سے نکلا ہوا ہے اب یہ آزربائی جان جو ہے یہ بھی انہی کا لیکن ترکی بارال ان کا ہیڈ ہے تو اب جو یورپ کی اقدار ہیں اوورال وہ بہت انڈویجل فریڈم پہ ڈیموکریسیز پہ ہے اب وہ اس طرح کے قبائلی نہیں رہے کبھی ہوتے تھے یورپین بھی قبائلی اب وہ اس طرح کے نہیں رہے اب وہ ترکی والے آج بھی مطلب پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی قبائلی ہیں کسی نہیں کسی حد تک تو یہ بچے سے کہتے ہیں نا کہ یورپ والوں کو ایک اسلامیک کنٹری ایک کانٹے کی طرح چھکتا ہے میں یہ کسی نیگٹیو یا پوزیٹیو ٹون میں نہیں کہہ رہا میں گراؤنڈ ریالیٹی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالیٹی کے طور پر ایسا ہے اچھا جو یہ ترکی کے بڑے شہروں کے لوگ ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یورپ کو کہ بھئی ہم آپ سے بھی بڑے یورپین ہیں بڑے وہ موڈن ہیں اچھا وہ ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے اب یورپین یونین ان کو بڑے عرصے سے حصہ نہیں بنا رہی اچھا اب اسی یورپین یونین کا اور پلس امریکہ کینیڈا نیٹو میں ہیں اچھا اب یہ بڑی کمپلیکس سیچویشن ہے کہ ایک طرف سے تو ترکی کانٹا ہے دوسری طرف سے ترکی دوسری بڑی میلٹری پاور ہے نیٹو کے اندر اب طیب اردگان جب سے آئے ہیں یہ انہوں نے کافی انکمفرٹ کیا ہوا یورپین کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بڑی بڑی خطرناک قسم کی سٹیٹمنٹس کہ حماس مجاہدین ہیں اسرائیل کو مٹا دینا چاہیے اب وہ یورپین کے لیے امریکن کے لیے چیلنج بن جاتا ہے اب وہ نوٹس کیسے لیں چونکہ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی میلٹری پاور ہے وہ اس کو نراز نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر نیٹو کے بہت ساری ممالک ہیں چھوٹ چھوٹے ممالک ہیں سلوینیا اس طرح کی چھوٹ چھوٹے ممالک تو ان بچائروں کی تو کوئی ملٹی پاوری خاص نہیں ہے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے اب دیکھیں نا نیٹو میں جو بڑے ملک امریکہ ہے کینیڈا ہے برطانیہ ہے فرانس ہے یہ آپ کا جرمنی ہے لیکن ترکی کی جو میلٹری کانٹیپیشن ہے وہ ایون ان بڑے ملکوں سے بھی زیادہ ہے ادھر دن یو ایس یو ایس کی تو نمبر بان ہے اس کے بعد ترکی کی تو یہ ترکی کی پارٹی سپیشن ہے نیٹو میں اب نہ اس کو نکالنے جو گے یورپین اور نہ یورپین اس کو یورپین یونین میں لینے جو گے مطلب دونوں دونوں نہ اس کو لینے کے قابل اور ادھر اس کو نکالنے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ ایک بڑی کانٹے والی سیچویشن ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح چلے گی اسی لیے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تیب اردگان کے اب یورپین جو سارے کنٹریز ہیں بڑے عادی ہو گئے ہیں ان کی جو ہیں نا جو موپھٹ زبان کہنا چاہیے یا ان کی انپریڈکٹیبل جو سٹیٹ میں وہ ان کے عادی ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چھڑو یہ کل پھر آگے چائے ہمارے ساتھ پی لے گا چونکہ ترکی کو ایکنومک بینیفیٹس بھی چاہیے تو کبھی وہ عربوں سے لڑ پڑتے ہیں تیب اردگان پھر وہ عربوں سے پیسہ لینے پہنچ جاتے ہیں اچھا پھر وہ یورپین سے ان کی لڑائی رہتی ہے لیکن یورپین کے ساتھ ٹریڈ کیے بگر چارہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ لڑائی رہتی ہے یہ اس طرح کی بمبارمنٹ جملوں کی لیکن چارہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ بھی کام چونکہ یورپ کے بڑے شہر وہ بڑے موڈرن ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں یورپین اسرائیل میں بیکنز وہ خود کو یورپی ہی سمجھتے ہیں دیکھیں اسٹمبول یورپ کا حصہ ہے ترکی آدھا کہا جاتا ہے کہ آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں ہے مگر یہ یورو ایشیا ہے انفیکٹ جو آدھا ایشیا میں بھی ہے وہ بھی انفیکٹ یورپ ہی ہے اور بدقسمتی سے جو یورپ ہے اس میں بھی کچھ ایسے الیمنٹ ہے کہ وہ اب یہ یہی بن گئے ہیں تو یا نہ یہ تیتر نہ بٹیر تو اس طرح کا معاملہ ہے یہ ہمارے پرائیم نیسٹر جسٹن ٹرودو کی اسرائیل پر تنقید کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے ایک ٹوین ٹویٹ میں جسٹن ٹرودو کے ساتھ شدید اطلاف کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں انہوں نے اپنا نکتہ نظر سمجھانے کی کوشش کی آپ اس کو سارے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر تفسرہ کیجئے یہ بالکل دیکھیں جب یہ ہماس نے ساتھ اکتوبر کو سیویجری اور ٹیررزم کی تھی تو اس کے بعد جسٹن ٹرودو بھی ہمارے پرائیم نیسٹر ان ورلڈ لیڈرز میں سے جنہوں نے ہماس کو ٹیررز کہا تھا یہاں ہماس کینیڈا میں اس ٹیررز آرگنیزیشن کے طور پر ہی اس کو لیا جاتا ہے اور انہوں نے شریر مضمت کی تھی تو یہ ایک اچھی اس وقت بات تھی کہ پرائیم نیسٹر ٹرودو نے سینس کیا لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسرائیل کا آپریشن شروع ہوا ہماس کی اس سیویجری کے جواب میں اپنے ہوسٹیج رہا کرنے کے تو ظاہر ہے فلسطین کا بھی بہت نقصان ہوا فلسطینیوں قائمین غزہ کی پٹی کے اندر جو ہزاروں لوگ مارے گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حسبتال جو ہیں ان پر قبضہ کیا ہوا ہے ہماس والوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں ابھی الشیفہ ہسپٹل میں فوج نے اسرائیلی فوج نے دکھانے کی بھی کوشش کی جنرلسٹوں کو کہ دیکھئے یہ ٹرنلز بنی ہوئی ہیں یہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں یہ حسبتال کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹیررس گروپس ان کو اپنی کاروائیوں کے لیے بھی استعمال کریں تو خیار دنیا اس پہ ویری فائی کر رہی ہے کہ یہ کتنی بات کس حد تک صحیح ہے کتنی نہیں صحیح تو اس پہ چلتا ہے اچھا اب اس ساری سیچویشن ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو تو ظاہر ہے ان کے ووٹ بینک ہیں یہاں پہ مطلب ہر طرح کی ووٹ بینک ہیں کینگڈا is a country of immigrants اور خاص طرح گوشتہ کوئی پندرہ بی سال میں تو بہت تھوک کے حساب سے immigration ہوئی ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو immigrants کے ووٹ پہ بہت کرتے ہیں انہوں نے سیرین ریفیجی بھی لائے تھے میڈلیسٹرن لوگ بھی رہتے ہیں پاکسانی ہم بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی یہاں پہ رہتے ہیں میں تو خیر اپنے آپ کو بھارتی ہی سمجھتا ہوں تو ہوں بھی تو بھارت کی بیک گراؤنڈ کے بھی بہت لوگ ہیں ہم سب لوگ ہیں ہم سب ڈائیورس سپینینڈ رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی ہماری اوریجن ہو اب ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو ہم سب ڈائیورس ہوتے ہیں ہم سب کی اپنی راہ ہے تو جیسٹن ٹھوڈو صاحب تو ان میں سے جو ان کی مرضی کے ووٹ بینکس ہیں ان کو وہ کیپچر کرنے کے لیے کیپٹلائز کرنے کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں ان کی سیاسی سمجھ بوجھ یہی ہے اور یہ کافی کامیاب اب تک چلی آ رہی ہے مجھے معلوم نہیں کہ آگے کتنی کامیاب رہتی ہے تو اسی سلسلہ میں جیسٹن ٹھوڈو نے دیکھا کہ میں تو اتنے زیادہ یہاں پہ عرب بس ہا بیٹھا ہوں اچھا جو عرب یوہی میں رہتے ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے خیالات مختلف ہیں جو عرب یہاں جو ظاہر ہے یہاں تو وہی عرب آئے گا نا ہماری طرح جو افورڈ نہیں کرتا ہوگا جو نئی زندگی بنانا چاہتا ہوگا تو وہ تو پھر ان کے اندر تو انٹی اسرائیل جذبات ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے آپ دیکھی رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس ہار ہفتے نکل رہے ہوتے ہیں کینیڈا میں بھی ٹورانٹو میں بھی تو پھر جسنٹ روڈو صاحب پر وہ دباؤ ہے کہ بھئی میں ان کو خوش کروں تو میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اچھا برا کہوں گا تو کروں گا تو انہوں نے دو تین سٹیٹمنٹس دی ابھی ریسنٹلی پھر دی جب وہ سین فرانسسکو میں اپک کی کانفرنس پہ تھے تب بھی ٹورڈو صاحب آز نہیں آئے تو انہوں نے دی کہ بھئی یہ جو حد ہو گئی ہے اسرائیل نے بروٹالیٹیز کی انتہا کر دی ہے مسٹ آپ سیز فائر سوٹ آف ہونا چاہیے ان کے جو الائیڈ ہیں پولیٹیشن مثل جگمید سنگھ انہوں نے تو نتن یاہو کو ایکسٹریمستہ کہہ دیا تو یہ یہ دونوں جو ہیں نا پولیٹیشن ٹورڈو ان جگمید یہ اپنے کھیل کھیلتے رہتے ہیں ان کا یہی سٹائل ہے اب اس پہ ظاہر ہے پھر پرائم منسٹر نتن یاہو نے پھر ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ جسٹن ٹورڈو آپ کو حقائقہ نہیں پتا یہاں پہ انہوں نے ہیومن شیلز بنائے ہوئے ہیں حسبتالوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم بالکل نہیں مارنا چاہتے جو وہاں پہ ہزاروں کی تدار میں فلسطینی مار رہے ہیں وہ در حقیقت حماس کی جو ٹیوریزم تھی سیوجری تھی اس کے جواب میں جو ہمیں آپریشن کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور حماس خود مار رہا ہے میں ویسے آپ کو تھوڑی اس سے ہٹ کے بات بتاؤں یہ حماس والے اور یہ اس طرح کے جہادی گروپ یہ اتنے ظالم ہیں اس میں کوئی شک والی بات یہ ہیومن شیلز ایک سیکنڈ میں بناتے ہیں یہ بچوں کو مطب استعمال کرتے ہیں جنگوں میں مارے بھی جاتے ہیں بچے جو دکھ کی بات ہوتی ہیں اچھا پھر یہ اس کے بعد نا جیسے وہ ایک امریکن وائٹ سپریمسٹ جو ٹرم کا بڑا حامی ہے وہ آج ہی اس کی آیا ہوا تھا مجھ اس کا نام بھول رہا ہے تو اس آدمی نے وہ بھی اب وہ دنیا کی پولٹک سے اتنی پچیدہ ہو گئی ہے کہ وہ آدمی ایک طرف سے تو وائٹ سپریمسٹ ہے اس کے ناتے اس کو اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے مگر وہ الٹا اسرائیل کے خلاف چل رہا ہے کیونکہ اس کے پیسے بان رہے ہیں ٹویٹر پہ ٹھیک تھا اس کی ہر پوسٹ کو ایک ایک دو دو میلین لوگ ینگ آدمی ہیں ایک ایک دو دو لوگ دیکھ رہے ہیں اچھے صرف وہ اکیلہ ایک نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں اب یہ سوشل میڈیا کے آج کے زمانے میں یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ مر رہے ہیں لوگ پیسے بنا رہے ہیں مگر وہ پھر اتنے بڑے پاپولر انفلونسر بن جاتے ہیں کہ وہ جو عام آدمی ہے عام کوئی گورا ہوگا یا عرب ہوگا یا پاکستانی ہندوستانی ہوگا وہ مطلب ان کی پھلائی ہوئی جو تصویر ہیں خوفناک ونی وہ اس سے پھر نا وہ اپنی رائے بناتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف شریر ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے لوگ نہیں مر رہے ہیں وہ تو مر رہے ہیں لیکن اس کا پھر پورا مکمل طور پر انیلائز کرنا ہوگا نا ایمانداری سے اس کے باب جو لوگوں کا بننا جسٹیفائی کسی صورت نہیں ہو سکتا لیکن اب پوری دنیا آئے نا آن بورڈ آئے اب جسٹن ٹوڈو صاحب یہ باتیں تو کر دیتے ہیں تو جسٹن ٹوڈو صاحب پہلے حقائق کو تو سمجھے مگر جسٹن ٹوڈو جیسے جو سپرفیشل پولٹیشن ہے ان کا مقصد حقائق کو سمجھنا ہوتا ہی نہیں ان کا مقصد اپنی سیاست کو چمکانا ہوتا ہے اگر ان کا مقصد اپنی سیاست کو چمکانا ہے تو آف کورس نتن یاہو بھی پھر اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایسی سیاست کریں گے یا ایسی حقمت امنی بتائیں گے تاکہ ان کی سیاست بھی چمکے پہ یہ تو پھر پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اب پوری دنیا اسی کی لپیٹ میں ہے بلاکر چینی صدر شی امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ ایک سال بعد مل ہی لیے یعنی ان کی ملاقات ہو گئی کیا یہ ملاقات دونوں طرف کی برف پگھلنے کا کام کر سکے گی کیونکہ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے دور رہ کر دنیا کا نظام چلا سکیں گی آپ اس ملاقات کے نتائج کے اوپر تفسرہ کیجئے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات تھی یہ ایک سال ایک دن بعد ملے صدر جو بائیڈن نے جب اپنے کمنٹس دیئے وہ جو پوری دنیا کے ٹیلیویجنوں پر دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بالی کے بعد یعنی بالی انڈونیشیا میں جب جی ٹوئنٹی ہوئی تھی کیونکہ بھارت جی ٹوئنٹی میں پریزنٹ شیر نہیں گئے تھے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تو بالی میں جو میٹنگ ان کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہم ایک سال ایک دن بعد مل رہے ہیں اچھا امریکہ اور چین کے بیچ تعلقات کی خرابی ایک سال سے نہیں چلی آ رہی کچھ سات سال سے کافی شدید چلی آ رہی ہے جب سے پریزنٹ ٹرم تھے وہ صرف پریزنٹ ٹرم کی وجہ سے نہیں تھی وہ جو سٹیٹیجک ایشیوز تھے دونوں دیشوں کے بھی دونوں بڑی طاقتوں کے بھی وہ گہرے ہوتے جا رہے تھے یعنی مسلسل امریکہ کی ایڈمیسٹریشن ان کے امریکہ کے حساس اداروں کا یہ کہنا تھا کہ چین ان کی ٹکنالوجی کو چوری کرنا چاہ رہا ہے کوبٹ کے زمانے میں بھی شدید اختلافات ہوئے وہ ابھی تک پوری دنیا کے سامنے حقائق نہیں آ سکے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اندر ہی اندر کچھ شدید اختلافات تھے پھر وہ یہ بھی ہے کہ چین وائلیٹ کر رہا تھا جسوسی کر رہا تھا پھر حد ہو گئی جب ابھی کچھ مہینے پہلے امریکہ میں چین کا ایک جسوسی جو غبارہ تھا وہ امریکہ نے مار کر آیا تو تعلقات کافی عرصے سے خراب تھے چین کے پوائنٹ ویو سے یہ تھا کہ بھئی تائیوان کو اسلحہ دے رہا ہے امریکہ تائیوان کی کھل کے حمایت کر رہا ہے وہ برداشت نہیں کرتا تھا پھر انڈو پیسیفک کا بھی مسئلہ تھا یہ چین کے گلے تھے یہ چلے ہا رہے تھے ٹریڈ خراب ہو گیا چین اور ان کا تو اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے افکورس یہ کوئی اکدم سے ملاقات نہیں ہوئی اس ملاقات کو ارینج کیا گیا ہے دونوں طرف کے جو ڈپلومیٹس ہیں یا جو سٹریٹیجے کیا جو لا انفورسمنٹ کے ہائر لیول کی لوگ ہیں چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا نقصان دونوں دیشوں کو اور پوری دنیا کو ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اس ملاقات کو کیا گیا اور یہ ملاقات اپک جو کہ ایسیا پیسیفک فورم بنا ہوا ہے ایک اکنامک فورم وہاں پہ یہ کٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ صرف یہ دونوں ہی نہیں تھے اور بھی بہت سری دنیا کے لیڈر تھے مگر ہی خبر ان دونوں کی آئی خیر اب اس میں جو اوپننگ پوری دنیا کو دکھایا گیا ٹیلی ویژن کو پوری دنیا پہ یہ بات پھلائی گی تاکہ یہ سرہ ہی دنیا کی سوپر پاورس اپینین بناتی ہیں پوری دنیا کو دکھا ہے صدر جو بائیڈن نے چند جملوں میں کہا کہ ہم ایک سال ایک دن بعد ملے ہیں اور ہمارے بڑے اختلافات ہیں ہم کامپیٹیٹر ضرور ہیں اپس میں لیکن ہمیں اپس میں کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں کامپیٹیٹر رہنا چاہیے کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہیے تو یہ یہ باتیں کی تو صدر شی نے جو باتیں کی جو ترجمے سے پوری دنیا تک پہنچی انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ہم دونوں کی بہت اچھی تجارت رہی ہے آج بھی ہم دونوں بڑی طاقتیں ہیں تو ہمیں اپنے اختلافات کو بلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ لینگویج جو ہے نا جو میں نے سونی تو جنرلس میں نے کہا بھئی یہ کچھ اپنا دھول بیٹھے گئی اب یہ دونوں کو دونوں بڑی طاقتوں کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی ہم دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلا سکیں گے اتنے خوفناک ٹینس مقال میں چونکہ روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے ادھر اسرائیل حماس کی چل رہی ہے تو یہ دونوں بہت جیسے کہنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منیج کیا انہوں نے اور یہ دونوں ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹی چائنیز صدر کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹی چونکہ وہ بھی اندر ہی اندر اپنی کیمنس پارٹی کے اندر بھی اور عوام کے اندر بھی تھوڑے انپاپولر ہوئے ہوئے ہیں وجہ اس کی ہے کہ وہاں کے اکنومک اللہت خراب ہو گئے ہیں اور چین کی شراکتداری کاروباری شراکتداری امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ اگر اچھی نہیں ہوگی تو وہ اور خراب ہوگے ہیں تو چین کے لیے بری پرجیکشنز ہیں چونکہ چین ایک جتنا بڑا پھر امیر ہوتا ہے اس کے لاؤسز بھی اتنا ہی بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چین امیر تو بہت ہو گیا ہے مگر جو لاؤسز پھر ہوں گے وہ بھی پھر بہت بڑے ہوں گے غریب آدمی کے لاؤسز بھی پھر اتنا ہی ہوتے ہیں جترین کو اس کی اقاعت ہوتی ہے اب چین بڑا ہو گیا تو اس کے لاؤسز بھی بہت تو چین کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ بھئی یہ گڑ بڑ ہو گی اور صدر شی پر یہ ریسپانسیبلیٹی آن پڑی کہ بھئی مجھے اب یہ کرنا ہے ادر وائز میری عوام میری کیمونس پولٹ بیورو وہ خوش نہیں ہوں گے تو انہوں نے بھی اپنی لینگویج بدلی ہوئی تھی یعنی واضح طور پر میرا خیال ہے کہ چائنہ کی لینگویج زیادہ بدلی ہوئی تھی امریکہ کی کم بدلی ہوئی تھی امریکہ کو بھی تعلقات کی چائنہ کو تو بہت ہی تھی چائنہ تو یوں تھا کہ بھئی ٹھیک اب بند کرو جی اس مسئلے کو اب ہم کر لیں گے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ چائنہ کو اگر تھوڑی سی امریکہ کوئی اچھی بزنس کی آفر کر دیتا تو چائنہ نے کہنا تھا میں روس پہ بھی لعنت بیٹھا ہوں چونکہ امریکہ اور ویس کے ساتھ کاروبار کی یہ بغیر کوئی بھی دنیا کم دیش فرنکل یہ ایک ریالیٹی ہے کوئی بھی دنیا کا دیش آگے نہیں جا سکتا چلیے صدر بائیڈن نے صدر شی کو ڈکٹیٹر بھی کہہ دیا اس بار اس بات کو چینی صدر کیوں برداشت کر گئے اور ایپک کا یہ سمیت صرف امریکہ چائنہ ملاقات کی ہی نظر کیوں ہو گیا جیسا کہ آپ نے پریویس لی بھی کہا کہ جبکہ وہاں پہ اور بھی بہت سا لوگ موجود تھے بڑی دونوں باتیں اہم ہیں اس کی دونوں کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ بلکل آپ نے ٹھیک آسد اور بائیڈن نے تو ان کو ڈکٹیٹر کہہ دیا اب میں نے وہی بات کی ابھی ابھی ایک منٹ پہلے کہ امریکہ کا جو رویہ تھا ٹورز چائنہ وہ تھوڑا اگریسیوی رہا لیکن چائنہ بلکل جیسے ہی ہوتا ہے نا ہمارا ایکسپریشن ہے لیٹ جانے والا ملکہ کہ یار بہت ہو گئی ہے بکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے آگے جو جو ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں اکانومی کے تو چائنیز تو اس پوزیشن ہے مجھے نظر آئے صدر بائیڈن سے پھر کہا انہوں نے صدر بائیڈن تو بیچارے ان کی زبان پہ بھی ان کو کابو نہیں رہتا ان کو یاد بھی نہیں رہتا عمر بھی ہوتی ہے ظاہر ہے ایٹی پلس کے ہیں ہیں وہ بڑے سیزن پولٹیشن اس میں کوئی شک والی بات تھی لیکن وہ انہوں نے ڈکٹیٹر کہہ دیا تو ان کو بعد میں ایک پریس کانفرنس میں ایک جنرلس نے کہا کہ آپ نے ڈکٹیٹر کیوں کہا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ ایک کیمونس پارٹی کے سربراہ ہیں کسی پولٹیکل پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہے تو ڈکٹیٹر کہنے میں کیا آپ چاہے ہیں تو انہوں نے مطلب اس کو لائٹ بھی کر دیا اور ساتھ اپنی بات کو بھی رکھ دیا چائنہ نے اگرچہ اس پہ اتحراز کیا ان کی منسٹری نے کہا کہ یہ بڑی غیر مناسب ہے مگر یہ غیر مناسب بات کو سمجھتے ہوئے بھی چائنہ نے کہا ہے کہ بہت ہی ہمارا کامیاب دور آ رہا ہے جیسے میں نے کہا وہ جیسے لیٹے ہوئے تھے کہ جناب ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اب ہم برداشت کریں گے اب ہم نے آپ کے ساتھ کاروبار دھندہ کرنا ہے ہم نے ٹائیر بانڈز بھی آپ سے بلینز اور بلینز رادہ ٹریلین ڈالر کے خریدے ہوئے ہیں سمتھنگ لائکی رائے لے لیکن جو یہ اڑتی خبریں ہیں ان کے مطابق برحال ٹائری بانڈز لی ہوئے ہیں پھر اس کے بعد چائنہ نے یعنی صدر شی نے سین فرانسسکو میں بہت بڑی بزنس کلب سے خطاب کیا ان کی میز پہ جو بیٹھنے والے لوگ تھے بزنس مین ان کی چالیس چالیس ہزار ڈالر کی ٹکٹ تھی اور ایک ایک ہزار ڈالر دو دو ہزار ڈالر کی شاہد باقیوں کی ٹکٹیں تھی ایک بہت بڑا تھا تو وہ دیکھئے جو بزنس مین ہوتا ہے نا بزنس مین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارا ہم ازرائیل کے ہیں یا ہم جو ہیں یا ہم کرشن ہیں اور اس پر اٹیک ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کارپوریشن آج دس بلین کی ہے تو کل پندرہ بلین کا اگر کہیں چانس نظر آتا ہے تو وائی نوٹ اب امریکن بزنس پیپل کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم چائنہ کی مارکیٹ کو چھوڑ کہ کہا جائیں گے اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کنجیومر بھی ہیں صرف مارکیٹ ہی بڑی نہیں ہے کنجیومر ریشو بھی بہت ہے ٹھیک ہے بھارت میں بھی بڑی مارکیٹ ہے وہاں آلڈی کام کری رہے ہیں مگر چائنہ کی مارکیٹ کیوں چھوڑے ہیں بھارت کی مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں بھارت کو بھی فائدہ میں بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم چائنہ کی مارکیٹ چھوڑ دیں اور چائنہ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں یہ بزنس مین چاہیے ان کا پیسہ یہاں پہ آتا رہے تو ایکانومی چلتی ہے تو وہ بزنس مین بھی تعلیوں پہ تعلیاں بجا رہے تھے صدر شی کے لیے جان دشار کر رہے تھے وہاں مجھے یاد ہے میں نے وہ پوری تقریر سنی صدر شی کی بھی اور اس میں وہ بھی تھی امریکہ کی جو ایک سٹیٹ سیکریٹری فور کامرس ہیں مس جینا غالبنان کا نام ہے وہ بڑی سمیدار عورت ہیں بڑی کلیر ہیں مگر وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو چائنہ کی جو ترقی ہوگی اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا یہی بات امریکہ پہلے بھی کہتا تھا لیکن جب چائنہ کی ترقی ہو گئی تو امریکہ کو فرق پڑے گا جب چائنہ نے کہا کہ اب میں ملٹری پاوری بننا تو امریکہ نے کہا نو 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 تو اچھا اب وہ پھر وہ الٹی باتیں پرانی باتیں دھورا رہی ہیں تو سیاست میں کوئی چیز پرمنٹ نہیں ہوتی تو اس ساری صورتحال میں میں آخری اس میں کومنٹ یہ کروں گا کہ باقی کیوں دب گئے تو وہ واقعی میں نے شروع میں بھی کہا کہ باقی جو لیڈر تھے انڈونیشیا کے ایون ہمارے پرائم نیسٹر ٹوڈو اور میانمار غالباً میانمار کے بھی تھے وہ جو پورے کا پورا وہ جو ہے پیسیفک اوشن ہے وہ اس کی کلب بنی ہوئی ہے وہاں کے لوگ تھے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انڈیا اس میں کیوں شامل نہیں ہے چونکہ انڈو پیسیفک بھی ہے اینی ہو یہ پرانی کلب ہے اس میں یہ لوگ شامل ہیں تو پھر اس میں کچھ غالباً ساؤتھ امریکہ کے بھی کچھ کنٹی ہیں تو جتنے کوئی شہر اٹھارہ بیس سمتنگ لائک دیٹ کنٹیز ہیں وہ کسی کے کوئی خبر نہیں آئی ساری خبریں صدر زی اور صدر بائیڈن ہی کھا گئے ہاں پرائم نیسٹر ٹوڈو چوکہ ہم کینیڈین ہیں ان کی میں نے پریس کانفرنس سونی تھی وہ انٹرسنگ تھی تو اس پریس کانفرنس میں چائنہ کے جوکے کینیڈا کے ساتھ بڑے ایشو ہیں تو مائیکلز کا ایشو ہوا ان سے جنرلسوں نے پوچھا کہ آپ چائنہ کو اب کیسے دیکھیں گے تعلقات ٹھیک کریں گے تو انہوں نے بھی ٹوڈو نے وہی لائن ٹو کی جو بائیڈن نے ٹو کی جو یعنی بڑے بائی نے امریکہ کینیڈا کے لیے بڑا بائی ہے ہر اعتبار سے اکنومکس پولیٹکس کے لیے انٹرنیشنل فیرز کے لیے تو جو انہوں نے لائن ٹو کی تھی تو پرائم نیسٹر ٹوڈو کے لیے بھی ایک موقع مل گیا کہ وہ بھی چائنہ کے بارے میں ذرا سخت لائن ہی رکھیں اگر امریکہ نے سخت لائن لے لیے تو وائی ناٹ تو ان کے لیے بھی ایک موقع مل گیا تو بہرحال یہ ملاقات پریزنڈ بائیڈن اور پریزنڈ زی کی نظر ہو گئی چلیے اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ایک اور طرف چلتے ہیں آخر میں پاکستان کے جوان سال سیاستدان بلاول بٹو اگلے الیکشن کے سلسلے میں پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے چونکہ بلاول بٹو بہت ہفتوں سے شورڈ ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کا فیصلہ ان کے مطابق ابھی سے ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی یا مسلمی نواز کی حکومت بنیں تو وہ اور ان کے والد زرداری صاحب زرداری صاحب تو خیر بہت سیزن پولٹیشن ہے بلاول تو ابھی بچہ ہے بلاول تو بہت سٹوپٹ سٹوپٹ باتیں اس نے اپنے بھارتی پرائم نیسٹر کے بارے میں دور دور وہ کی ہیں جس سے اس کا خرابی ہوئے لیکن اب یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب تو سیزنڈ ہیں وہ تو شاید نہیں بولیں گے اس مسئلہ پر لیکن پبلک کنزمشن کے لیے بلاول بول رہا ہے کچھ کا یہ بھی کہنا ہے پاکستان سے کچھ مبسرین کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی ویریفائیڈ سورس نہیں ہے اس کا کہ اس معاملے میں زرداری اور بلاول کا بھی اختلاف ہے یعنی باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہے یعنی زرداری صاحب تو نواز شریف شباز شریف یعنی شریف فیملی کے ساتھ ہر صورت چلنے کو تیار آ رہا ہے مگر بلاول کو لگ رہا ہے کہ بھئی میرا میرا سکوپ خراب ہو گیا چونکہ بلاول جب تھے انٹیرم گورنمنٹ میں فارن منسٹر اس وقت تمیہ شباز شریف پرائم منسٹر تھے تو بلاول کا یہ خیال تھا کہ میں شاید اب بہت ہی کوئی ذہین ہو گیا ہوں پاپولر ہو گیا ہوں تو مجھے شاید کوئی نیکس پرائم منسٹر پاکستان کی آرمی بنا دے گی ہاں بہت پاپلر بہت ایک زمانے میں بہت آئے پاپت ہو وہ اکتر اچھرکود ہو گئی نا اس کی بلاول کوئی یہ نہیں پتا کہ بھئی اس میں مطلب وہ آرمی کا سب سے چہہتا عمران خان تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تو بلاول کی کیا اوقات ہے یہ بات بلاول کے والد یقینی طور پر سمجھتے ہیں بلاول بھی کافیات تک سمجھ چکے ہیں مگر شاید پبلی کنزمچن کے لیے پالٹکس کر رہے ہیں لیکن ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ جی اب ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے نواز شریف کے لیے ان کی فیملی کے لیے کہ جناب آپ آگے بڑھئے اور اگلے پرائم منسٹر آپ ہوں گے اچھا اب بلاول کا یہ کہنا کہ اگر الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کا فیصلہ کر لیا جیسا کہ وہ انہوں نے کہا ہائے ریسنڈی تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ تو یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں بلاول دموکریسی میں تو یہ لیکن بلاول بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر بلاول کو اس گراؤنڈ ریائلٹی کا خود پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں تو جب ان کی سرکار آئی تھی تو تب بھی اسٹیبلشمنٹ میں دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے تو ان کی سرکار کو آنے دیا تھا مطب پہلے بے نظیر بٹوں کو دو بار آنے دیا ان کی والدہ کو پھر پھر ان کی سرکار کو بننے دیا جس میں زہداری سب صدر ہی رہے تو ٹھیک ہے مطب ان کی اپنی پاپولیریٹی بھی ان کی پارٹی کی تھی لیکن کوئی سویپنگ قسم کوئی نہیں تھی کوئی ایسا لینڈ سلائڈنگ آم سوری مجھ کہنا چاہیے کوئی لینڈ سلائڈنگ پاپولیریٹی نہیں تھی ان کی تو اب بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ بلاول کو پتا ہے پاکستان میں حکومتی اسی طرح بنتی ہے عمران خان کی حکومت بھی آرمین اسی طرح پہلے سے بنا دی تھی ان کی الیکشن سے پہلے ہی تیارہ سین تیار کر دیا تھا اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کے دنوں میں جہاں جہاں قصر پوری ہوتی تھی جہاں جہاں لوگوں کو توڑنا تھا ووٹ ڈالنے تھے وہ کر دیا تھونا تھا تو اسی طرح ہی اب بلاول کو لگ رہا ہے کہ بھئی پھیر ہوگا تو اب مطلب اس کا بولنا تو جائز ہے بلاول کا اور میرا خیال ہے پبلک انزمشن کے لیے ہے جیدہ تر اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایلیس دنیا کو یا پاکستانی عوام کو یہ تو بتانا ہے نا کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں ہیں بھئی ہمیں بھی دیکھو میں بھی کہیں ہوں بھئی میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو تو یہ یہ پالٹکس کا ایک ڈانگ ہے لیکن پاکستان میں وہی ہونا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر قوت نے اس کو پھر منوورنگ بھی انہوں نے ہی کر دینی ہے لیکن پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ فروری میں کہہ رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اگلے سال اگر وہ ہو گئے تو اس میں کیا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آج میں نظر آ رہا ہے تب تک ہو سکتا ہے کئی اور صورتیں بدلیں اور آرمی نئی سیچویشن موقع کے مطابق اپنے جو مہرے ہیں پتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کھیل جائے تاہر گورا صاحب آج کے بلا تکلف شو میں بلا تکلف تفسروں کا بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی